سولن جلہ کو سوچ بنانے کے لیے پرشاشن اور سوستے بیبھاگ دوارہ بڑے بڑے وائدے کیے جا رہے ہیں لیکن واسطہ میں جہاں سوچتہ کی سب سے ادھک آوشکتہ ہے وہاں صفائی سوچتہ کی بہت کمی دیکھی جا رہی ہے ادھارن کے طور پر سولن کے ایک شطری اسپتال کو ہی دیکھ لیں پچھلے دنوں سی ایم او کاریلے کے باہر سی وریج کا چیمبر بلوک ہو چکا ہے چیمبر سے نکل رہی گندگی اب سڑکوں پر فیل رہی ہے عام جنتہ کا جینہ دوبر ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہیں ایمرجنسی میں روگی اپنا علاج کروانے بھی آتے ہیں اسپتال میں اگر کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے تو اسے سٹریچر پر ڈال کر اسی مارک سے لیب لے جایا جاتا ہے جس کی وجہ سے سنکرمند کھیلنے کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے اسپتال کے آس پاس رہنے والے لوگ بھی بہت پریشان ہیں ویوسائی نے اس ویتہ پر روش وقت کرتے ہوئے کہا کہا کہ کافی سمجھ سے یہ گندگی گھٹر سے ہوتے ہوئے سڑک پر آ رہی ہے جس کا مکھے کارن چیمبر بند ہونا ہے گندگی سڑک پر آنے کی وجہ سے واتا وارن دوشت ہو رہا ہے درگند کے کارن ویوسائی کرنا مشکل ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس بارے میں سواستے بھی بھاگ اور پرشاشن کو کوئی قدم اٹھانے کو کہا گیا ہے مگر ابھی تک کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح گندگی فیلتی رہی تو یہاں سے گجرنے والے لوگ بیمار پڑھ سکتے ہیں بہت زیادہ دکھت آ رہی ہے یہاں پر دیکھو سارے پوری سڑک میں گندگی فیل رہی ہے اور یہاں سیپٹی ٹینک دھوٹی لوکیز ہے اور کوئی اس کی سودنی لے رہا ہے بہت برے حال ہیں یہاں پر ہم کیسے بیٹھے ہیں یہاں پر درگند میں اتنی گندی سمیل آ رہی ہے اور کوئی اس کی سودنی لے رہا ہے تو کوئی پرشاشن بھی چک بیٹھا ہوا بہت زیادہ بیماری بیماری پھیلنے کے تو چانسی جائی ہے لیکن یہاں پر ویسے بھی صفائی ہونی چاہی ہے کیونکہ ہسپٹیل کے گیٹھ تو ویسے بھی صفائی کا ماحول ہونی چاہی ہے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے دیکھو سی ایم او آفیس یہیں ساتھ میں ہی ہے دیکھو انہی کے گیٹ کے مین گیٹ کے سامنے یہ ہو رہا ہے تو دیکھو وہیں بار پارشد شیلیندر گپتہ نے کہا کہ جیسے ہی اس گھٹنا کی جانکاری انہیں لگی ہے انہوں نے اس کی سوچنا عدکاریوں کو دے دی ہے انہوں نے آشواشن دیتے ہوئے کہا کہ جلد ہی سیوریج کی ویوستہ کو درست کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سڑک پر فیلی گندگی کے کارن لوگ بہت پریشان ہیں انہیں اور پریشانی نہ ہو اس کے لیے اچھی پربند بھی کیا جائیں گے انہوں نے کہا کہ آسپتال کا بہون بہت پرانا ہے یہی کارن ہے کہ سیوریج لائن بند ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ اس بارے میں اپایک شولن کو گیاپن بھی سوپا جا رہا ہے لیکن یہ صوبہ ساڑھے ساتھ بجے یہ معاملہ میرے سنگیان میں آیا میں نے تورنت یہ جو سیوریج کی لائن ہے اس کو آئی پی ایچ بھی بھاگ دیکھتا ہے تو ان کے سمبندت کرمچاری کو صوبہ ساڑھے ساتھ بجے فون کر کے یہ بتایا کہ یہ ایسے سے یہاں پائپ لیگ ہو رہی ہے اور سڑک پر سیوریج کا پانی آ رہا ہے انہوں نے تورنت ساڑھے آٹھ بجے کے آس پاس انہوں نے آ کے مجھے فون کر کے بتایا کہ یہ ہمارے بھی بھاگ کا نہیں یہ ہاؤسپٹال کا ہے اور یہ ہاؤسپٹال کی سیوریج لیگ ہو رہی ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے میں نے تورنت سی ایم او ساپ کو فون کیا کیونکہ آج کل میڈیکل سپریجنٹ ساپ چھٹی پہ ہے تورنت اسی سمیش سی ایم او ساپ کو فون کیا اور ان کے سمیان میں یہ بات لائی کہ یہ لیک ہو رہا ہے اس کو تورنت اس کو بند کروایا جائے اور اس کو سیوریج کو جو بند ہو گیا اس کو کھولا جائے تو ایک گھنٹے تک جب یہ نہیں ہوا پھر میں نے ان کو پناہ فون کیا آپ کی بھی آپ ایسا کرو یادی آپ کے لوگ نہیں ٹھیک کرنے آ رہے تو آپ آپ یپی ایج ویبھاگ کے کرمچاریوں سے ہی ریکویسٹ کر کے آپ اس کو تورنت کھلوائیں تو انہوں نے بتایا کہ بھی ہمارے کرمچاری اس میں لگ گئے ہیں اور یہ جلدی ہی اس کو سیوریج کو کھول دیا جائے جب میں نومینیٹ ہو کے کانسلر آیا تھا یہاں تو یہ جو سیوریج والی پرابلم ہے ہوسپٹل والی یہ ہفت ہر ہفتے ہوا کرتی تھی اس کے لیے ہم نے ایپی ایج ویبھاگ سے ایک پیرلل لائن دوبارہ بچائی تھی اور پھر یہ آج کوئی ڈیڑھ دو سال بعد یہ پرابلم دوبارہ آئی ہے اور یہ میں نشتی طور پر جو آپ یہ کہہ رہے ہیں اس طرح کے سیوریج کا پانی کے سڑک پر آنے سے سواستے آم جن کے خراب ہوگا اور یہ جو ساری نیو سنس ہے آج پڑھو اس کے گھر میں پاؤں کے رستے یہ جو سنکرمن بھی جائے گا تو اس کے لیے ہم نے پہلے بھی چنتہ کی تھی اور ویبھاگ کو بھی دوبارہ ہم نے اپنی چنتہ کو جتایا اور انہوں نے ہمیں بشواش دلایا کہ جلدی ٹھیک ہوگا دیکھیں ایسی دکت نہ آئے اس کے لیے تو سب سے پہلے ہاؤسپٹل کو یہاں سے شفٹ کرنا ضروری ہے کہ اس ہاؤسپٹل پر اتنا پریشر ہے اور آس پاس پاپولیشن ہوگی ہے یہ جو پرانے سیوریج سسٹم ہے یہ بار بار اس میں پرابلم آتی ہے تو اب یہ خاص کر اس کے اترکت گائنی وارڈ کے پیچھے جو سیوریج کی لائن ہے وہ ساری کی ساری پانی سیوریج کا باہر آ رہا ہے اور کم سے کم دس فیملی پچھلے تین مہینوں سے اس بات کے لیے اپنی چنتہ جتا رہی ہے لیکن سوستے بھاگ اس میں سوستے بھاگ بھی پی ٹی 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 پر ڈالتا ہے پی ٹی ٹی بھاگ سوستے بھاگ پر ڈالتا ہے لیکن اب دس بارہ فیملی جو گائنی وارڈ کے پیچھے ہیں انہوں نے اس بار ہمارے ہاؤس میں بھی آکے اس بات کی چنتہ جتا ہی تھی اور ہم نے اب ڈی سی مہدے میڈم کو ایک ممرینڈم دے رہے ہیں کہ بھی آپ آرکی ایس کے چیئرمین ہونے کے ناتے اس کے اوپر اس ویشے کو گمبرتا چاہیے مجھے پیچھے